جیسا کے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب خلافت بن عباسی وجود میں آتی ہے تو اس کے پہلے خلیفہ بنتے ہیں عبدالعباس عبدالعباس کو صفا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اور صفا کا مطلب ہے انتقام لینے والے تو چونکہ انہوں نے اہد کیا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ عمیوں سے لیں گے تو اسی وجہ سے ان کو صفا بھی کہا جاتا تھا اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پچھلے ویڈیو میں کہ جو بغاوت ہوئی تھی عمیوں کے خلاف جو عباسیوں نے کی تھی تو ان میں بہت سارے گروپس میں ان کا ساتھ دیا تھا جیسا کہ شیعوں نے جیسا کہ خوارج نے جیسا کہ موالیوں نے جیسا کہ وہ عرب قبائل جو کہ بہت سالوں سے وہاں پر عبادتے ایران میں عبادتے اراک میں عبادتے اور خوراستان میں عبادتے تو ان سب نے عباسیوں کو اسی وجہ سے سپورٹ کیا تھا کیونکہ عباسیوں نے جو بیانیاں بنایا تھا تو ان کا بیس حضرت علی رضی اللہ عنہو اور ان کے بیٹے حضرت محسین رضی اللہ عنہو کا بدلہ عمیوں سے لینے کا تھا تو اسی وجہ سے صفا کا مطلب ہے انتقام لینے والا اور چونکہ انہوں نے اہد کیا تھا تو اسی وجہ سے عبدالعباس کو صفا بھی کہا جاتا تھا خلیفہ بننے کے بعد عبدالعباس عمیہ خاندان کا مکمل طور پر خاتمہ کرتے ہیں اس کیلئے وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن عمیہ خاندان کے سب افراد کو کانے پر بلاتے ہیں اور وہاں سب کو کافی بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں ایون اس کے علاوہ عمیہ خاندان کے وہ افراد جو کہ اس وقت زندہ نہیں تھے ان سب کو قبروں سے نکالتے ہیں اور سب کو لٹکاتے ہیں اگرچہ خلافت بنن عباسی قائم تو ہوتی ہے لیکن عباسیوں میں اور عمیہوں میں کوئی خاص فرق نہیں تھا فرق صرف یہ تھا کہ جو پاور جو خلافت پہلے بن عمیہ کے پاس تھی ان کے ہاتھوں میں تھی تو وہ پاور صرف آتی ہے عباسی خاندان کے پاس تو لہذا پہلے خلافت جو تھی وہ عمیت کے پاس تھی اور اب خلافت جو تھی وہ عباسیوں کے پاس تھی ایک ڈینسٹری جو ہے اس کو شکست ہوتی ہے اور دوسری ڈینسٹری اسٹیبلش ہوتی ہے تو لہذا ان کے نظام میں ان کے اڈمنسٹریٹو سسٹم میں کوئی ایسا فرق نہیں تھا اگر بن عمیہ کی بات کی جائے تو ان کا جو خلافت تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک عرب کینگڈم تھا یعنی عربوں کا ایک حکومت تھا کیونکہ وہاں پر ان کے پاس جو پوری سپورٹ ہوتی تھی تو وہ عربوں کی ہوتی تھی اب اگر عباسیوں کی بات کی جائے تو چونکہ عباسیوں کے پاس جو سپورٹ تھی تو وہ عراق سے تھی وہ ایران سے تھی وہ خوراسان سے تھی اور یہ وہ ایریاز تھے جہاں پر عرب بہت بڑی تعداد میں تو نہیں تھے لیکن یہاں پر جو پریشنس تھے تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی اور یہ وہ لوگ تھے یہ وہ موالیس تھے یہ وہ کفنس کے لوگ تھے یہ وہ بسرہ کے لوگ تھے جنہوں نے عباسیوں کو سپورٹ کیا تھا ان کے بہاوت میں لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پہلے پاورفل جو لوگ تھے تو وہ عرب کے لوگ ہوتے تھے لیکن اب جو پاور تھی اور جو پورا جو نظام تھا تو وہ عرب کے بجائے پریشنس چلا رہے تھے اگر عباسیوں کی بات کی جائے تو خلافت بنو عباسی کے ٹائم میں ان کا جو پورا ایڈمنسٹریٹیو سسٹم تھا تو وہ وہی سسٹم تھا انہوں نے اس نظام کو ایڈوب کیا تھا جو نظام پہلے جو پریشن ایمپائر تھا جو سسینٹ ایمپائر تھا جن کو عمر فاروق رسیلو تعلیم نے شکست دی تھی تو وہی سسٹم یہ لوگ دوبارہ ایڈوب کرتے ہیں اسی طرح اگر عباسیوں کی باقی چیزوں کی طرف اگر دیکھی جائے تو ان کا جو لائف سٹائل تھا ان کا جو دھوے تھے دے ڈریس جو کپڑے وہ پینتے تھے اور باقی جتنے بھی چیزیں وہ کرتے تھے تو پورا ان کا جو کلچر کا ان کے جو حیبٹس تھے ان کے جو بھی کام ہوتے تھے تو وہ اس درس پر ہوتے تھے جس طرح پرشن کرتے تھے اباسیوں کی اگر حکومتی نظام کی بات کی جائے تو ان کے دور خلافت میں جو ان کا انتظامی نظام تھا تو وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا وہ بالکل مختلف تھا خلف راشدین کے دور خلافت میں جو ان کا انتظامی نظام تھا اس سے اور خلف راشدین کے بعد جس نظام کو امیت نے اڈوب کیا تھا تو اس سے بھی ڈیفرنٹ تھا اباسیوں کا جو حکومتی نظام تھا تو وہاں پر نہ کوئی ٹریبلزم کا سسٹم تھا اور نہ وہاں پر کوئی کھنگڈم کا سسٹم تھا وہاں پر جو ایبسلوٹ اتارٹی ہوتی تھی تو وہ خلیفہ کے پاس ہوتی تھی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایبسلوٹ مونارکی تھی جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے تو سارے فیصلے سارے ڈیسیجن خلیفہ کے ہی ہوتے تھے اگر خلف راشدین کی بات کی جائے تو وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پر ایک شورہ تھا اور اس شورہ کے کچھ میمبرز تھے اور وہاں پر سارے ڈیسیجن لیے جاتے تھے پھر اس کے بعد ہم نے امیت کے ٹائم میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ امیت نے ایک کوٹ اسٹیبلش کیا تھا جس میں عرب کے کچھ قبیلے تھے اور امیہ خاندان کے کچھ افراد تھے اور کچھ ایڈوائزرز ہوتے تھے جہاں پر سارے ڈیسیجن لیے جاتے تھے لیکن جو عباسیو کا جو نظام تھا تو وہ مکمل طور پر مختلف تھا مکمل طور پر ڈیفرنٹ تھا خلف راشدین کے دور خلافت سے اور بن امیہ کے دور خلافت سے اور وہاں پر ایک ایبسلوٹ منارکی تھی وہاں پر جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے تو سارے فیصلے سب کچھ ڈیسائٹ کرتا تھا خلیفہ ایک اور امپورٹنٹ بات آپ سب کیلئے جاننا ضروری ہے کہ عباسیو نے اس طرح کیا تھا کہ جو علماء تھے جو اسلامک سکولرز تھے تو ان کو انہوں نے امپور کیا تھا آپ سب کو پتا ہے آج کل جو ہمارے معاشرے میں جو ایک انفلوینس ہے ایک ڈومیننس ہے کلیریکل انسٹیوشنز کا اور جو اسلامک جو لاعب دیکھتے ہیں آج کے دور میں جو فقہ بنی ہوئی ہے تو یہ سارا سسٹم ان کے ٹائم سے شروع ہوا تھا انہوں نے ان علماء کو انہوں نے ان سکولرز کو امپاور کیا اور ان سب کو انہوں نے فورس کیا کہ آپ ایسے لاز بنائیں آپ ایسے لاز کریٹ کریں آپ ایسے احکامات جاری کریں جو کہ ہمیں فائدہ دے سکیں لہٰذا وہ علماء ایسے فقہ بناتے تھے ایسے لاز بناتے تھے جو کہ ان کو بینیفٹ کرتی تھی ان کو فائدہ پہنچاتے تھے تو آج جو فقہ ہے ہمارے پاس جو آج جس پر بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ایسے چیزیں ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہے تو لہٰذا بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو فقہ ہے آج کے دور میں تو یہ اس ٹائم کا بنائے ہوا فقہ ہے اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے لہٰذا کافی ٹائم گزر چکا ہے اور اس فقے کو آؤڈیٹ کرنا چاہئے تو لہٰذا آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں جو انفلوینس ہے جو کلریکل انسٹیوشن کا تو اس کی بنیاد بھی آبازیوں نے رکھی تھی موسیقی